سہی مسلم میں سیدنا تمیم بن عوث داری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النسیحہ جس کا عام فہم ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے الدین النسیحہ دین خیر خواہی کا نام یہی حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور وہاں پر تین مرتبہ یہ الفاظ موجود ہیں کہ الدین النسیحہ الدین النسیحہ الدین النسیحہ اللہ کے نبی نے تین مرتبہ فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام کلنا لی من یا رسول اللہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ کے نبی کس کے لئے خیر خواہی یہ نصیحت کس کے لئے ہے خیر خواہی کس کے لئے ہے تو آپ نے پانچ چیزیں ذکر کی پانچ نام ذکر کی فرمایا اللہ سب سے پہلے تو یہ دین اللہ کے لئے خیر خواہی کا نام ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کریں نمبر دو اللہ کی کتابوں کے لئے خیر خواہی کا نام ہے کہ آپ اللہ کی کتابوں کے ساتھ خیر خواہی کریں اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کریں نمبر چار مسلمانوں کے اماموں کے ساتھ حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی کریں اور نمبر پانچ و عام ماتیہم اور عام مسلمانوں کے ساتھ آپ خیر خواہی کریں یہ دین خیر خواہی کا نام ہے نصیحت کہتے ہیں اصل میں کسی چیز کو خالص کرنے کو کسی چیز کو خالص کرنے کو ایک مسلمان جب کسی دوسرے کو نصیحت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خالص اس کی خیر خواہی چاہتا ہے نصیحت کرنے میں فضیعت نہیں ہوتی ایک لفظ نصیحت کہ آپ خیر خواہی کر رہے ہیں اور ایک فضیعت کہ آپ اس کو رسوہ کر رہے ہیں آپ اس کو زلیل کر رہے ہیں دین میں فضیحت نہیں ہے نصیحت ہے الدین النصیحہ دین خیر خواہی کا نام ہے حدیث کو روایت کرنے والے جو صحابی ہیں وہ بڑے عظیم المرتبت صحابی ہیں سیدنا تمیم بن عوث الداری یہ عیسائی تھے پہلے اور ملک شام میں رہتے تھے وہاں ان کو پتا چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان کا مکہ کے اندر ظہور ہوا ہے اور اب وہ مدینہ کے اندر ہے یہ وہ صحابی ہیں سیدنا تمیم الداری جنہوں نے اسلام سے قبل دجال کو دیکھا تھا دجال جو سب سے بڑا فتنہ ہے اس سے بڑا فتنہ کوئی رونمانی ہوگا ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے دھرایا اور انہوں نے دجال کو دیکھا قبل علیہ السلام دیکھا یہ کشتی میں سوار تھے طوفان آیا کشتی ٹوٹ گئی تختوں پر چند افراد تھے جو ساحل پر پہنچے کہیں اور وہاں ساحل سے کوئی ایک جاسوسہ ان کو اندر لے گئی اور اندر عجیب و غریب آدمی بندہ ہوا ہے انسان ہے لیکن اس کی حیط اس کا قد انسانوں سے بڑا ہے اور اس سے ملاقات اس طرح ہوئی کہ دجال نے چند سوالات کیے انہوں نے جواب دیئے اور جب یہ مسلمان ہو کر مدینہ آئے تو انہوں نے مدینہ میں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رودات سنائی کہ میں نے دجال کو دیکھا اگرچہ اسلام سے پہلے دیکھا لیکن ان کی بات سچی تھی چنانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط محبت سے فرط جوٹ سے جو لانٹھی آپ نے پکڑی ہوئی تھی اس کو بار بار زمین پر مارا فَحَذِهِ تَعِبَةِ حَذِهِ تَعْبَةِ یہ تیبہ ہے یہ تیبہ ہے مدینہ کے نام ہے تیبہ تیبہ یہاں اس سر زمین پر اس کے ناپاک قدم نہیں آئیں گے اس کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ سب کو بلا کر لاؤ السلات جامیتن السلات جامیتن سارے جمع ہو جاؤ مرد بھی عورتیں بھی سب مسجد میں جمع ہو گئے آپ نے کہا جو بات میں تمہیں کہتا تھا دجال کے مطالق آج تمیم داری کی زبان سے سن لو یہ اس کو دیکھ کر آیا اللہ تعالی نے مخفی رکھ دیا یادوج مادوج کو مخفی رکھا ہوا ہے دجال کو مخفی رکھا ہوا ہے البتہ امام مہدی مخفی نہیں ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوئے وہ پیدا ہی نہیں ہوئے جب ان کی پیدائش کا وقت ہوگا وہ پیدا ہوں گے مدینہ کے اندر وہ موجود ہوں گے محمد بن عبداللہ ان کا نام ہوگا پھر وہاں سے نکل کر مدینہ سے مکہ جائیں گے اور مقام ابراہیم اور حجرِ اسود کے درمیان لوگ ان کو پہچانیں گے اور وہاں پر ان کی بیعت ہوگی امام مہدی محمد بن عبداللہ کی یہ تمیم داری اسلام سے قبل جو کتابیں تھی توراہ تنجیل اس کو چھدرہ جانتے تھے اور جب اسلام قبول کر لیا ان کا سارا دھیان سارا شغف قرآن کے طرف ہو گیا پھر قرآن کو حفظ کیا اتنی پیاری آواز سے پڑھتے تھے کہ سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں لوگوں کو تراویہ کے لئے جمع کیا اور دو کاری منتخب کیے تمام صحابہ میں سے ایک سیدنا عبی بن قاب اور دوسرے سیدنا تمیم داری اور موتا امام مالک کی صحیح روایت کے مطابق ان کو حکم دیا کہ لوگوں کو گیارہ رکت تراویہ پڑھائیں کیا ملل کروائیں الدین النصیح جب انہوں نے سنا کہ اللہ کے نبی فرما رہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے فَقُلْنَا لِمَنْ کس کے لئے فرما لِللہ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرو اللہ کے ساتھ کیسے خیر خواہی کریں اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے نصیحت کریں اللہ کے ساتھ خیر خواہی اللہ کے ساتھ نصیحت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان کے اللہ کے حقوق ادا کرو اللہ کا سب سے بڑا حق کیا ہے سیدنا معاذ بن جبل سے اپنے پوچھا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ جانتے ہو اللہ کا حق کیا ہے بندوں کے ذمہ جو بندوں نے ادا کرنا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کا کیا ہے سیدنا معاذ بن جبل نے وہی پیارا جواب دیا جو صحابہ دیتے تھے اللہ و رسولہ اعلم اللہ کو بتا ہے یا اللہ نے اپنے رسول کو بتایا ہوگا رسول کو بتا ہے فرمائے حق اللہ علی العباد اَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْعَا اللہ کا حق یہ ہے بندوں کے ذمہ کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کریں عبادت میں اللہ کے ساتھ نہ نبی شریک ہے نہ ولی شریک ہے نہ علم شریک ہے نہ گھوڑا شریک ہے نہ کوئی قبر والا شریک ہے نہ کوئی زندہ شریک ہے نہ کوئی فوق شدہ شریک ہے اللہ کی صفات اللہ تعالیٰ کی ذات بُلَم دے اس کی صفات بھی سب سے عالی ہیں نہ اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہ اللہ کی صفات جیسی کسی کی صفات اور اللہ کی صفات جیسی کسی کی صفت مانگنے گے کہ وہ بھی کچھ کر سکتا ہے وہ بھی دے سکتا ہے وہ بھی کچھ چیز جو ہے وہ ٹال سکتا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ واضح شرک ہے جو اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے معاف نہیں کرے اللہ کے حقوں پہتانوں بندوں یہ پانچ رماضی اللہ نے فرض کی ہیں فجر زہر عصر مغرب عشاء اور جمعہ کے دن جمعہ یہ اللہ کا حق ہے وقت مقررہ پر مردوں پر عورتوں پر ہر بالغ انسان پر جو دس سال سے بڑا ہو گیا ہے نماز فرض ہے دس سال کے عمر میں نماز فرض ہے مرد پر عورت پر سب پر یہ اللہ کا حق ہے جو ادا کرنا ہے اس میں اگر کتاہی کی اول ما یحاسب بہی العبد یوم القیامہ السلام قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کرے گا نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے لِللہ ہمیں اللہ کی خیر خواہی کرو اللہ کی خیر خواہی میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوقات سے اوپر تمام مخلوقات سے الگ اللہ کو عرش پر ماننا کہ اللہ ہر جگہ نہیں ہے دائیں بائیں نہیں ہے اوپر نیچے نہیں ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اپنی ذات کے ساتھ البتہ اپنی صفات کے ساتھ ہر جگہ ہے یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ولی کتابی ہی نمبر دو اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اس سے قبل جو کتابیں ہیں تورا زبور انجیل صحف ابراہیم صحف موسیٰ وہ سب ناپید ہو گئی تورات کے اندر تحریف ہو گئی انجیل کے اندر تحریف ہو گئی صرف ایک اللہ کی کتاب ہے جو اس وقت محرف نہیں ہے جس کے اندر تبدیلی نہیں ہے ایک نکتے کی شد مد زبر زیر کی تبدیلی نہیں ہے اور وہ قرآن مجید اس پر ایمان لاؤ اس کو پڑھو اس کو سمجھو اس پر تدبر کرو اس کے مطابق عمل کرو اور اس کی بلاگ کرو آگے پہنچاؤ اس کی تعلیم کو عام کرو یہ قرآن کے حق ہیں کیا ایک مسلمان قرآن کے ان حقوق کو ادا کر رہا ہے یہ جو پانچھے حقوق ہیں کہ آپ صرف پڑھیں بس یا آپ نے سمجھ لیا بس یا پھر آپ نے خودعمل کر لیا بس اس کو آگے پہنچانے کا کام کون کرے گا قرآن کی تعلیم کو عام کون کرے گا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم من تعلم القرآن و علمہ یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے یا قرآن سکھاتا ہے تاجروں کو نہیں کہا انجینئروں کو نہیں کہا ڈاکٹروں کو نہیں کہا وکیلوں کو نہیں کہا دنیا کے کسی اور شعبہ سے تعلق رکھنے والے انسانوں کو بہترین نہیں کہا بہترین وہ ہے جو اس دائرے کے اندر آ جائے گا قرآن مجید کی تعلیم سیکھنا یا سیکھانا وہ کوئی بھی ہو وہ کوئی بھی ہو وہ انپر ہے تب بھی بہترین ہے وہ ڈاکٹر ہے تب بھی بہترین ہے جو قرآن سیکھ رہا ہے اور قرآن سکھا رہا ہے اب صرف واجبی سے تعلق ہے اس قرآن کے ساتھ رمضان میں ترابی پڑھا لی ترابی پڑھ لی سن لیا سمجھ لیا وہ جو دروس ہوئے اس کے بعد قرآن ٹھپ کر کے رکھ دیا قرآن کا عدب یہ نہیں ہے کہ آپ اس پر جزدان چڑھائیں ریشمی قرآن کا عدب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر اتر لگائیں قرآن کا عدب یہ نہیں ہے کہ اس کو لازمی خرید کر بیٹی کو جہیز میں دے قرآن کا عدب یہ نہیں ہے کہ بیٹی کو رخصت کرتے ہو اس کے سائے کے نیچے سے گزارے قرآن کا عدب یہ ہے کہ اس کو پڑھے سمجھے تدبر کرے اس پر عمل کرے اور اس کا ابلاغ کرے اس کی تعلیم کو عام کرے ہر شخص دیکھے میں نے قرآن کو کتنا پڑھا ہے کتنا سمجھا ہے کتنا عمل کیا ہے اور آگے کتنی اس کی تعلیم میں نے عام کی ہے محاسبہ پنا کر لیں جبکہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ذابطہ حیات بنایا ہے ذابطہ اصول بنایا ہے اس کے اندر زندگی گزارنے کے سب سے زیادہ بہترین اصول اس قرآن مجید کے اندر ہے اب قرآن نہیں ہے قرآن ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے گھروں میں ہے مسجد میں بس عدالتوں میں نہیں ہے پارلیمنٹ میں نہیں ہے مکننہ نہیں ہے حالانکہ یہ قرآن دستور ہونا چاہیے تھا آج پاکستان کو بنے ہوئے چھتر سال ہونے کو ہے حالانکہ بانیے پاکستان نے پاکستان بننے کے بعد جب کسی نے پوچھا ان سے یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ آپ نے ایک نئی مملکت بنائی ہے سلطنت بنائی ہے اس کا دستور کیا ہوگا تو محمد علی جنہ نے فرمایا تھا کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے ہمیں کسی اور دستور کی ضرورت نہیں یہ دستور ہے لیکن آج یہ دستور کہیں نہیں نہ تھانوں میں نہ کچھریوں میں نہ دالتوں میں تازیرات پاکستان کی دفع فلاں 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 ان دفعات کو دفع کرو سیدھا واضح اصول ہے چور کا ہاتھ کٹو زانی کو سنگسار کرو شراب پینے والے کو کورے لگو اس قرآن پر عمل کرو یہ دفع دفع کیا ہوتی ہے وہ انگریز کی بنائی ہوئی دفعات جب سرحد تقسیم ہوئی وہاں تازیراتِ ہند رہ گیا یہاں تازیراتِ پاکستان آ گیا تازیرات سزائیں قرآن کی سزائیں لاغو کرو قرآن جو کہتا ہے وہ دو سزا پھر آپ دیکھیں ویسا امن ہو جائے گا جیسا سعودیہ کے اندر ہے وہاں قرآن نافذ وہاں قتل کیا جاتے ہیں سر کلم کیا جاتے ہیں ہاتھ کاٹے جاتے ہیں کوڑے لگائے جاتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اس پر کمپرومائز نہیں کیا ہم نے اس قرآن پر کمپرومائز کر لیا قرآن کے ساتھ نصیحت یہ ہے کہ قرآن مجید پارلیمنٹ کے اندر بھی ہو سپریم کورٹ کے اندر بھی ہو ہائی کورٹ کے اندر بھی ہو سیشن کورٹ کے اندر بھی ہو ہر جج کو بتا ہو کہ قرآن مجید کے اندر کیا کیا اللہ تعالی نے اصول بیان کی وہ سب یاد ہوں گے فلاں شک ہے فلاں ہے اے ہے بی ہے سی ہے وہ ساری یاد ہیں رٹی ہوئی ہیں اور سورہ اخلاص سننے بڑے سے بڑا جج بڑے سے بڑا وقیل سورہ اخلاص پڑھتے وہ اٹک جاتا ہے یہ حالت ہے قرآن مجید کے ساتھ تو قرآن مجید کے ساتھ نصیحت یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے سمجھا جائے عمل کیا جائے اس کی تعلیم کو عام کیا جائے ہر جگہ قرآن مجید پہنچایا جائے یہ قرآن ہمارا دستور ہے نمبر تین وَلِ رَسُولِهِ فرمائے نصیحت اس کے رسول کے ساتھ کرنی رسول کے ساتھ کیا نصیحت ہو سکتی ہے قرآن مجید نے خود کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ جتنے بھی رسول اللہ نے بھیجے فرمائے ان رسولوں کا آنے کا مقصد ہی ایک تھا کہ اس رسول کی پیروی کی جائے اس رسول کی اطاعت کی جائے نام سب لیتے ہیں نام سب لیتے ہیں عشق کا دم سب بھرتے ہیں اب آگے ربی لبل آئے گا دیکھئے گا کیسے عشق کے انوکے انداز لوگ وہ شو کریں گے انوکی اخنوں کے انداز کہ میں اللہ کے نبی سے پیار ہے محبت ہے عشق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کتنی ہے نماز میں پیروی کتنی ہے نکاح میں پیروی کتنی ہے مرگ میں پیروی کتنی ہے خوشی میں پیروی کتنی ہے غمی میں پیروی کتنی ہے سور اپنے اپنے انداز ہیں اپنی اپنی رسمیں ہیں اپنے اپنے رسومات ہیں اللہ کے نبی کی پیروی بالکل مفخود ہے یہ رسول کے ساتھ خیر خواہی ہم نہیں کر رہے نماز جو پانچ وقتی جس کا میں نے ذکر کیا اللہ کا حق ہے اللہ کا حق ہے اس ممبر پر کھڑے ہو کر یہ ممبر نہیں ایسا ممبر جو ایک انساریاں صحابیہ نے منا کر دیا تھا تین سیڑھیوں والا اس ممبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے لوگوں کے سامنے نماز پڑی تھی میں اور آپ اگر پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتے ممبر پر نماز نہیں ہوگی سجدہ کہا کریں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے نماز پڑی اونچی جگہ پر اور صلو کمار آئیت مونی وصلی فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتی ہو چار پانچ صفحے مر دوں گی اور تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر پیچھے خواتین کی صفح ایک دو تین صفحے ساری خواتین نماز پڑھنے زہر اصر مغرب اشاء فجر جمعہ سب نمازیں پڑھنے مسجد نبی میں آتی تھی کسی عورت نے نہیں کہا اللہ کے نبی ہم کیسی پڑھیں حکم آگیا ایسی پڑھیں جسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھا ہے مرد بھی ایسی پڑھیں عورتیں بھی ایسی پڑھیں کسی خاتون نے سوال نہیں کیا آج ہمارے ہاں فرق ہے مرد یہاں ہاتھ باندیں عورتیں یہاں باندیں نماز کا جو اہم ترین جزہ قیام اس قیام اللہ کی حیث کے اندر فرق کر کے رکھ دیا مرد یہاں باندیں عورت یہاں باندیں کہاں ہے کس حدیث میں اللہ کے نبی نے کب فرمایا کس خاتون نے سوال کیا میری ایک بات یاد رکھئے اگر خواتین کے طریقہ نماز میں فرق ہوتا کیا کہا میں نے کہ اگر خواتین کے طریقہ نماز میں فرق ہوتا تو دو ہزار دو سو دس حدیثوں کی راویہ ہماری سب کی ماں ام المومنین سجد عائشہ صدیقہ طیبہ طہرہ عفیفہ سلام اللہ علیہ ان سے کوئی ایک حدیث مروی ہوتی ہے دو ہزار دو سو دس حدیثوں میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے وہ سب سے زیادہ لائق تھی وہ حقدار تھی اللہ کے نبی سے پوچھتی آپ سے سوال کرتی لیکن سوال کیا ہی نہیں اس لیے کہ سوال کرنے کی نوبت تھی نہیں سلو کمار آئی تمونیو سلی نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو مرد بھی ایسے پڑھیں عورت بھی ایسے پڑھیں اور نہیں جی عورت کا پڑھدہ ہوتا ہے وہ کس طرح پڑھے گی مردوں کی طرح وہ رکوع اس طرح کرے وہ سجدہ اس طرح کرے نماز کس کے لیے پڑھ رہی ہے اللہ کے لیے اللہ سے کیا پڑھتا پڑھتا مردوں سے کرنا ہے یہ کہا گیا ہے کہ عورت کی سہن کی نماز سہن کی نماز سے کمرے کی نماز زیادہ افضل ہے یہ ضرور کہا گیا ہے کہ سب کے سامنے پڑھنے سے جو اکیلے وہ پڑھتی ہے کمرے میں جا کر پڑھے تیخانے میں جا کر پڑھے چھپ کے پڑھے وہ زیادہ افضل ہے یہ تو کہا گیا لیکن یہ طریقہ کہا گیا ہاتھ باننے کا ادھر اور ادھر اور رکو کرنے کا طریقہ یہ کس حدیث میں بیان ہوئے صرف اپنے مذہب کی خاطر اپنے مسلک کی خاطر مردوں کی اور عورتوں کی نمازوں میں فرق کر کے ایک اہم ترین جزء کو جو اسلام کی عماد ہے ستون ہے اس کو برباد کر کے رکھ دیا فرق ہوتا تو امی آشا ضرور پوچھتی اور ضرور امت تک پہنچاتی میرے بھائیوں کوئی فرق نہیں ہے اپنے گھر کی خواتین کی نماز درست کروائیں نماز کا طریقہ ایک ہی ہے جو نمازِ محمدی ہے نمازِ نبوی ہے صلاتِ محمدی مرد کے لیے بھی وہی نماز عورت کے لیے اللہ کے نبی کی تاعت کرو یہ خیر خواہی نہیں تو فرمایا کہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی اس کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی رسول کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ زندگی کے ہر ہر معاملے میں رسول کی پیر بھی کرو اللہ کے نبی نے نکاح کیے نکاح پڑھائے صحابہ نے شادیاں کی ہماری شادیاں کیسے ہمارے نکاح کیسے اللہ کے نبی کی بیوی ام الممنین سیدہ ختیجت القبرہ کا انتقال ہوا سیدہ زینب کا انتقال ہوا آپ کی زندگی میں دو بھی بیاں آپ کے بیٹوں کا انتقال ہوا آپ کی بیٹیوں کا انتقال ہوا آپ کے چچا شہید ہوئے چچا جاز بھائی شہید ہوئے بتلائیں اللہ کے نبی نے غم کو کیسے منایا یہ رسمیں نہیں ہیں جو آج کل ہم نے اپنے اوپر لاغو کر لی لازم کر لی تو رسول کی پیر بھی کریں زندگی کی ہر معاملے کے اندر نمبر چار ولی آئیمت المسلمین اس کے دو ترجمے نمبر ایک اماموں کے ساتھ خیر خواہی کریں جو آپ کو نماز پڑھاتے ہیں یہ مفہوم اس کے اندر شامل ہے جو آپ کو جمعہ پڑھاتے ہیں جو آپ کو درست دیتے ہیں جو آپ کے جنازے پڑھاتے ہیں جو آپ کی عیدین پڑھاتے ہیں امام اس کو دو ٹکے کا امام نہ سمجھیں اس کی عزت کریں احترام کریں کہ آپ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھے پھر اسی کے خلاف بیا کر باتیں کر رہے ہیں یا تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے یا پھر اس کے خلاف باتیں کرنا چھوڑ دیں اس لئے کہ اس پر سخت وعید ہے جن تین لوگوں کی نمازیں ان کے سر سے اوپر نہیں جاتی ان میں ایک امام ایک وہ امام ہے کہ وہ نماز تو پڑھا رہا ہو اور لوگ اس کو ناپسند سمجھ رہے ہوں لوگ اس سے خوش نہ ہو یہ اس امام کے لئے وعید ہے کہ وہ مسلح پر کھڑا ہے اور لوگ اس کو پسند نہیں کرتے اس کے پیچھے بادل نہ خواستہ نماز بڑھ رہے ہیں اس امام کی نماز فرمائے اس کے سر سے اوپر نہیں جا رہی اس لئے جو بھی معاملہ ہے امام کے ساتھ تیہ کریں امام کے ساتھ حل کریں اس سے راضی کریں خوش کریں اس کے خدمت کریں اس کی دینی خدمات کی قدر کریں یہ مدارس میں پڑھنا کوئی آسان نہیں ہے آٹھ دس سال سوکی روٹیاں کھانی پڑتی ہیں چٹائیوں پر سونا پڑتا ہے اسازہ کی ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ مار بھی کھانی پڑتی ہے تب جا کر ایک انسان صحیح عالم منتا ہے کندن سے نکلتا ہے کندن منتا ہے تکالیف سے نکل کر کندن منتا ہے جس نے دس بارہ سال اپنے اس دین کو سیکھنے میں لگائے اب وہ مسلح پر کھڑا ہے اب یہ مولوی اس طرح نماز پڑھاتا ہے جلدی پڑھا دی تو مولی صاحب کو پتہ نہیں کہیں جانا تھا بہت جلدی تھی تھوڑی سی لیر کر دی پتہ نہیں مولی صاحب سو جاتے ہیں نماز میں مولوی کدھر جائے بیشارہ جلدی پڑھا دے تو بھی مسئبت لیر پڑھا دے تو بھی مسئبت جلدی آجائے اس مولوی کو کوئی کام نہیں ہے ہم اذانیں سنتے ہیں ابھی تو اذان ہوئی تھی جار اتنی جلدی مولوی کو کوئی کام ہی نہیں اذان پر اذان دیتا رہتا ہے نہ کریں ایسی باتیں اماموں کی عزت کریں امام کے ساتھ خیر خواہی کریں اس حدیث میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مسلمانوں کے جو امام ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کریں اور دوسرا مفہوم جو ایک عام مفہوم ہے وہیں حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی کریں حکمرانوں کے ساتھ حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے ان کو نصیحت کریں ان کی حوصلہ وزائی کریں ان کے لئے دعا کریں مسلمان حکمرانوں کے لئے دعا کریں ان کے خلاف خرود جائز نہیں مظاہرے جائز نہیں دھرنے جائز نہیں اللہ یہ کہ وہ کفرِ بواہ کا ارتکاب کر لے شراب پیتا ہوا دیکھیں یہ اس کے مطالق کنفرم ہوگی یہ زانی ہے کفرِ بواہ کا ارتکاب نہیں کر لیتا جب تک اس کے خلاف خروج جائز نہیں ہے پاکستان پچھتر سال ہو گئے پاک سرزمین شادباد ہم ترانے پڑتے ہیں اور پچھتر سالوں میں جتنے یہاں حکمران تبدیل ہوئے ہیں شاید ہی دنیا میں کوئی اور ملک ہو جہاں اتنے حکمران آئے ہوں تھوک کے حساب سے اور کسی کو ٹکنے دیا ہی نہیں کسی کو رہنے دیا ہی نہیں کسی کو بھانسے پہ زڑا دیا کسی کو جلا وطن کر دیا کسی کو اکامے پر کسی کو پناہ میں پر کسی کو توشہ خانے پر اہد ناہل کرتے چلے گئے تماشا لگا ہوا تماشا تماشا لگا ہوا عمران خان تھا یہ کیا ہے جی یہودی ایجنٹ ہے وہ ہٹ گیا یہ کون ہے یہ بھکاری آگئے اب اب جو دوسرا ہے اس کے لئے پیسے سوچ لیں آپ کہ کیا کہنا ہے اس کو یہ مسلمانوں کی حالت ہے یہ پاکستانی کی حالت ہے ہم نے کبھی کسی کے حق میں دعا کی یہ نصیحت ہے حکمرانوں کے لئے کہ آپ خیر خواہی کریں سعودی عرب کے اندر کنوت نازلہ کے اندر اپنے اماموں کے لئے دعا کرتے ہیں آئین میں ہرمین سنے آپ نے کوئی دعا نہیں جمعہ کوئی جمعہ نہیں مسجد نبوی کے اندر مسجد حرام کے اندر ہر جمعہ کے اندر دوسرے خطبے میں اپنے امام کے لئے اپنے حکمران کے لئے دعا کرتے ہیں ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں چاپلوسی کر رہے ہیں خبردار یہ چاپلوسی نہیں ہے یہ حق ہے حکمرانوں کا حق ہے کہ ممبر سے محراب سے مسجد سے ان کے لئے دعا کی جائے وہ چاپلوسی نہیں کرتے ہیں امام وہ کہتے ہیں اللہ اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اس کو خیر پر چلا یہ چاپلوسی ہے ہمارے حکمرانوں کو سیدھا رکھ خیر اور تقوی کے کام امرین کی مدد کر ولی اہد کے لئے دعا کرتے ہیں امام کے لئے دعا کرتے ہیں اس کا نتیجہ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر خیر ہے اس لئے کہ سیاسی استحکام پر معاشی استحکام منتج ہوتا ہے جس ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہے وہ بھکاری یہاں چلتا کرتے ہیں جی وہ سب سے زیادہ حکمرانی ایوب خان نے کی زیادہ حق نے کی اور پرویز مشرف نے کی لمبے عرصے تک اور یہی تین دور معاف کیجئے گا یہی تین دور خوشحالی کے دور تھے ایوب خان کے زمانے میں بڑا کام ہوا زیادہ لکھ کے زمانے میں بڑا کام ہوا مشرف کے زمانے میں بڑا کام ہوا کیوں اس لئے کہ ان کو سال زیادہ مل گئے باقی وزیر آدم دو سال کے بعد آئے تھے ہمارے غلام عساق خان ان کو توڑنے کا اسیملیاں توڑنے کا شوق تھا بہت باون ٹو بھی بتا نہیں کیا نام تھا اس کا دفعہ کا فلانکہ اسیملی توڑ دی اس کو برطرف کر دیا اس کو برفت وہ صدر کے ہاتھ سے وہ قانون لیا ہے تو جان چھٹی لیکن پھر بھی سیاسی استحقام نہیں آیا کہ اس کے علاوہ کس وزیر آدم نے اپنی مدت پوری کی ہے آج تک کس وزیر آدم نے مدت پوری کی سیاسی استحقام نہیں ہے ہم دعائیں کرتے نہیں عمران خان کی حکومت ہے آدھے لوگ اس کو ماند رہے ہیں آدھے برا کہہ رہے ہیں نواز شریف کی حکومت ہے آدھے برا مان رہے ہیں آدھے اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں یہ کون ہے یہ چور ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے ہم کیا ہیں خود حکمران تو ہو گئے چور جج تو ہو گئے کرب جرنیل تو ہو گئے کرب ہم کیا ہیں ہم صرف بد دعائیں دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ہم صرف ان کو برے حلقاف دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں بد خواہی کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے خیر خواہ نہیں ہے اگر ہم ملک کے خیر خواہ ہوتے تو کسی ایک حکمران کا نام لے کر دعا کرتے کہ اللہ اس کو چلا اس کو حمد دے یہ پاکستان کو اوپر کی طرف لے کر جائے ایسا ہے ہی نہیں کیونہ نظام حکومتی گندہ ہے سسٹم گندہ ہے جمہوریت حالانکہ جمہوریت گندہ سسٹم نہیں تھا صحیح تھا امریکہ میں کیا جمہوریت ہے نا امریکہ میں جمہوریت ہے صدارتی نظام ہے چل رہا ہے وہاں بیس پچیس پارٹیاں نہیں ہیں دو پارٹیاں ہیں صرف دو پارٹیاں ہیں عوام جس کو منتخب کرتے اس کا صدر بن جاتا ہے کتنا اچھا نظام صدارتی اگر دیکھا جائے تو یہ تیسرا اچھا نظام ہے پہلا نظام حکومت خلافت ہے جو اللہ کو پسند ہے دوسرا نظام حکومت بادشاہت ہے خلافت کے بعد بادشاہت اور تیسرا نظام حکومت دیکھا جائے تو یہ صدارتی نظام جو ہے یہ کافی اچھا ہے لیکن ہمارے ہاں جو جمہوریت دی ہے انگریزوں نے وہ پچیس تیس پچاس پارٹیاں جس کے پاس ٹانگے کی سواریاں نہیں ہیں وہ پارٹی بنا کر بیٹھا ہوا انتخابات میں کھڑا ہو جاتا ہے وزیراعظم برا صدر برا فلاں برا فلاں برا جس کو چاہتا ہے گالیاں دیتا ہے کوئی ذابطہ اخلاق نہیں ہے اس ملک کے اندر تو مسلمان اپنے حکمرانوں کے خیرخواہ ہوتے ہیں اللہ کے بندوں کسی ایک پر تو متفق ہو جاؤ کہ یہ اچھا آیا ہے سارے ملکر اس کی اچھائی کی تعریف کریں اور اس کے حق میں دعا کریں کہ اللہ اس کو چلائے اس کو دے پاس دس سال تاکہ وہ یہ معیشت کو صحیح ڈگر کے اوپر ڈال سکیں بادشاہت بہتری نظام ہے بادشاہت خلافت تو اب جب اللہ چاہے گا آئے گی لیکن کم از کم بادشاہت یا صدارتی نظام تو ایک ایسا نظام ہے جس پر مسلمانوں کو متفق ہونا چاہیے اگر یہ بادشاہت برا نظام ہوتا ہمارے اس کو ملوکیت کہتے ہیں عامریت کہتے ہیں حالانکہ ملوکیت عامریت یہ لفظ نہیں ہے ہمارے اگر کوئی شخص بادشاہ بنتا ہے تو وہ اکیلہ جواب دے ہے اس سے پوچھا جا سکتا ہے اس سے جواب دہی آسان ہے بجائے اس کے کہ صدر ہو وزیر آدم ہو وفاقی قابینہ ہو اور اس قابینہ کے اندر جو ہے وہ ساٹھ ستر وزیر ہو پھر وزیر مملکت الگ ہو وفاقی وزیر الگ ہو مشیر الگ ہو پھر تو آوے کعوہ بگڑ نہیں ہے پھر تو پھر اوپر سے لے کر نیچے تک سب نے کروشن کرنی ہے کھانا ہے اگر یہ نظام برا ہوتا تو یوکے میں آج تک ہی نظام نہ چل رہا ہوتا ہے کینگڈم بادشاہتی لیکن بری کون سی بادشاہت لگتی ہے سعودی عرب کی بادشاہت بری لگتی وہاں پر بادشاہت ہے تو یوکے کے اندر بھی تو بادشاہت ہے وہ تمہیں بری نہیں لگتی تو بادشاہت برا نظام نہیں ہے خلافت کے بعد دوسرا بہترین نظام بادشاہت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت کی پیشن گوئی بھی فرمائی اور یہ بات واضح ہے کہ ان کی جو حکومت تھی وہ بادشاہت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکومت کو رحمت قرار دیا جی ہاں رحمت قرار دی ایک حدیث سنائی جاتی ہے توڑ مرور کر کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلے نبوت ہوگی پھر نبوت کے ساتھ رحمت ہوگی پھر خلافت ہوگی خلافت کے ساتھ رحمت ہوگی پھر اس کے بعد کاتھ کھانے والی بادشاہت آئے گی یہ حدیث اس طرح نہیں ہے یہ حدیث اس طرح نہیں ہے صحیح حدیث کیا ہے یہ تو تبرانی کی روایت ہے صحیح حدیث امام البانی نے سلسلہ صحیحہ میں سیدنا عبداللہ بن عباس سے حدیث نکل کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول حاضر عمر نبوت ورحمہ اس امت میں سب سے پہلا معاملہ یہ ہوگا کہ نبوت ہوگی رحمت والی اللہ کے نبی تھے اور اللہ کی رحمت ثم يكون خلافتا ورحمہ پھر نبوت کے بعد خلافت آئے گی رحمت والی ثم يكون ملکا ورحمہ خلافت کے بعد بادشاہت آئے گی اور وہ بھی رحمت والی ہوگی ثم يكون امارت ورحمہ پھر اس کے بعد فرمائے امارت چلے گی امیر بنیں گے اور وہ امارت بھی رحمت والی ہوگی یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے جسے سیدنا عبداللہ بن عباس میں نکل کی وہ روایت طور مڑور کر پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا خلافت کے بعد کٹ کھانے والی بادشاہت آئے گی نہیں وہاں بھی تھوڑے سے لفظ ہے جنہیں حضر کر دیا جاتا ہے نبوت رحمت والی خلافت رحمت والی ثم يكون قضا وقضا پھر اس طرح کی اور اس طرح کی حکومت آئے گی اور اس کی تشریح یہ حدیث کر دی میں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے بعد بادشاہت کو رحمت قرار دیا اور کیوں نہ ہو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت جو بیس سال انہیں گورنری کی حیثیت سے گزاری اور چالیس سے لے کر ساٹھ سال تک سن ساٹھ ہجری تک بیس سال بحیثیت خلیفت المسلمین امیر المسلمین گزاری ان کا وہ دور بڑا شاندار دور تھا فتوحات کا دور چونسٹھ لاک مربع میل زمین کے حکمران تھے کئی برعظموں کے اور تاریخ کے اندر لکھا ہے صحابہ گواہی دیتے تھے کہ خلافہ راشدین کے بعد سب سے بہترین حکمران اگر کوئی ہے تو سیدنا معاویہ ہے نماز ویسی پڑھتے تھے جیسی اللہ کے نبی نے پڑھی خلافت کے امور ویسے انجام دیتے تھے جس طرح سیدنا فاروق آزم نے انجام دیئے ہو بہو اپنے دور خلافت میں کاپی کرتے تھے سیدنا فاروق آزم کے دور خلافت اتنی کاپی کرتے تھے کہ لوگوں نے دمشق کی گلیوں میں رات کو اسی طرح سیدنا معاویہ کو گشت کرتے دیکھا جس طرح سیدنا فاروق آزم اپنے دور خلافت میں مدینہ کا گشت کرتے تھے کیا بات کرتے ہیں ملوکیت 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 اس ملوکیت لفظ کو اتنا بدنام کیا گیا کہ لوگوں کو نفرت ہو گئی اس نام سے اور اس نظام سے اور لوگوں نے اس نظام کو جو گندہ جمہوری نظام تھا اس کو گلے لگا دیا الیکشن میں ووٹ دو اور اب تو وہ الیکشن میں ووٹ دو نہ دو آپ نے جانا یا نہیں جانا ووٹ آپ کے کاشٹ ہو جائیں گے آپ جس کو پسند کرتے ہیں یا نہیں پسند کرتے ہیں آپ کی مرضی کے علا رغم جس کو اسٹیبلشمنٹ پسند کرے گی وہ ملک کا صدر بھی بن جائے گا وزیر آدم بھی بن جائے گا آپ ہاتھ ملتے رہ جانا یہ نظام ہے تو کم از کم حکمرانوں کے خلاف جب تک وہ کفر بوہ کا اعلان یا کفر کا ارتقاب نہیں کرتے خروج جائز نہیں ہے مظاہر جائز نہیں ہے دھرنے جائز نہیں ہے سیاسی استحقام آنے دو اللہ کے بندوں سیاسی استحقام آئے گا معاشی استحقام خود بہت آلائے گا وَلِعَئِمَّتِ الْمُسْلِمِينَ مسلمان حکمرانوں کے لئے خیر خواہی کرو اور نمبر پانچ فرمائے وَعَامَّتِهِمْ عام مسلمان کے ساتھ بھی آپ خیر خواہی کریں عام مسلمان کے ساتھ کیسے لَا يُؤْمِنُوا عَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ فَرَتُمْ مِنَسَهِ کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لئے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے یہ چیز سے مراد کوئی چیز نہیں ہے بلکہ ہر چیز داخل ہے کوئی خاص چیز نہیں آپ اپنے لئے شر کو پسند نہیں کرتے اپنے مسلمان بھائی کے لئے بھی شر کو پسند نہ کریں اپنے لئے نقصان کو پسند نہیں کرتے اپنے مسلمان بھائی کے لئے بھی نقصان کو پسند نہ کریں جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں وہ اپنے مسلمان بھائی کے لئے بھی کریں جو اپنے لئے نہ پسند کرتے ہیں وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی نا پسند سکے خیر خواہی تو یہ ہے اپنے لیے کوئی ملاور والی چیز پسند نہیں کرے گا کہ پتہ ہو کہ اس دودھ کے اندر کیمیکل ہے کوئی نہیں پیے گا لیکن مسلمان بھائیوں کو دھڑا دھر فروخت کر رہے ہیں پتہ ہے کہ اس گرم مسالے کے اندر اس حلدی کے اندر اس کالی مرچ کے اندر اس لال مرچ کے اندر برادہ ملایا ہے کبھی اپنے سالن میں نہیں ڈالے گا اپنے گھر میں نہیں لے کے جائے گا لیکن سب دکانوں پہ بک رہے ہیں دو نمبری عام ہو گئی خیر خواہی کے جذبے ختم ہو گئے کوئی میری بلا سے میرا برگر کھا کر میرا پیزا کھا کر میری یہ چیز استعمال کر کے میرا یہ دودھ پیکے مرتا ہے تو مرے میری تجوری تو بھر رہی ہے نا یہ کیا ہے خیر خواہی کا جذبہ مفقود ہو گیا مادوم ہو گیا ختم ہو گیا اللہ اکبر سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم سے بیعت لیتے تھے بیعت ہاتھ رکھو میرے ہاتھ پہ بیعت لیتے تھے اللہ کے نبی کی ہم بیعت کرتے تھے اللہ کے نبی ہم سنیں گے مانیں گے نماز پڑھیں گے زکاة دیں گے وَنُسْحِ لِكُلِّ مُسْلِمِنِ اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کریں گے یہ بیعت لیتے تھے اللہ کے نبی بیعت وعدہ کرو کہ کسی مسلمان کو اپنے طرزی عمل سے نقصان نہیں پہنچا ہوگے اور ہم کہتے ہیں ہم تو فلاں کو ٹوپی پہنا کے آگے ٹوپی پہنا کے آگے اللہ کو کیا جواب دوگے ٹوپی تو پہنا دی لوٹ تو لیا اپنے اس کو نقصان تو پہنچا دیا اللہ نہیں دیکھ رہا کیا ان فرشتوں کو بھول گئے ہو کرام انقاذبین کو یہ نہیں لکھ رہے کیا کتنی ٹوپیاں پہنائیں گے لوگوں کو کتنے چکر دیں گے آئے آئے لوگوں کو چکر دے دیکھیں پھر عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں بیت اللہ کو بھی چکر لگاتے ہیں بیت اللہ کے یہ چکر جو آپ لگا رہے ہیں اس سے لوگوں کو دیئے چکر معاف نہیں ہوں گے لوگوں سے معافی مانگنی پڑے گی جس کو جتنا نقصان پہنچایا جریر نے سیدنا جریر بن عبداللہ نے اپنے غلام سے کہا گھوڑا لاؤ گھوڑے کی ضرورت ہے جاؤ بزار سے گھوڑا خرید کے لاؤ غلام گیا باوتا ہو کر کے ایک بڑا امدہ گھوڑا تین سو درہم کے اندر خرید کے لیے آیا ہے تین سو درہم کا گھوڑا جب وہ گھوڑا آیا تو سیدنا جریر نے دیکھا تین سو کا تو نہیں ہے یہ گھوڑا تو بڑا قیمتی ہے لگتا بیچارے نے انہیں پونے داموں بیش دیا کوئی مسئلت ہوگی کوئی ضرورت ہوگی اس کو بھی مجبور ہوگا اس سے کہنے لگے گھوڑے کے مالک سے لگتا ہے تم نے اس گھوڑے کو پہچانا نہیں اس کی قدر و قیمت سے نہ واقع ہو یہ گھوڑا میں تم سے تین کے بجائے چار سو درہم میں خریدتا ہوں مالک نے کہا جی آپ کی مرضی غلام نے تین سو تیہ کر لی ہے آپ کے آپ کی مرضی اگر آپ چار سو دینا چاہتے ہیں تھوڑی دیر کہا چار سو بھی کم ہے میں اس کو پانچ سو درہم میں خریدوں گا اللہ اکبر مالک خریدنے والا قیمت بڑھا رہا ہے اللہ اکبر خریدنے والا مالک نہیں خریدنے والا قیمت بڑھا رہا ہے ہمارے ہاتھوں مالک قیمت بڑھاتا ہے نا جو چیز کا مالک ہوتا ہے دکاندار ہوتا ہے جس کی ملکیت میں چیز ہوتی ہے وہ بڑھا رہا ہوتا ہے پہلے بڑھاتا ہے پھر آشتہ اس سے کم کرتا ہے یہاں خریدار مالک کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے گھوڑے کی قیمت اس سے زیادہ ہے پانچ سو کا دو جی آپ کی مرضی پانچ سو دینا چاہیں کہا نہیں پانچ سو بھی کم ہے چھ سو کا دو اس نے کہا جی آپ کی مرضی حتیٰ کہ آٹھ سو درم تے کیے جریر بن عبداللہ البجلی نے کہا تمہارے گھوڑے کی اصل قیمت آٹھ سو درم ہے یہ آٹھ سو درم لے جاؤ گھوڑا چھوڑ دو لوگوں نے کہا آپ سے اچھا تو آپ کا غلام تھا تین سو میں لے آیا تھا کم قیمت میں لے آیا تھا اور آپ نے الٹا پانچ سو درم بڑھا کے دے دیئے کہا یہ بات نہیں ہے میں نے اللہ کے نبی کی بیعت کی تھی کہ میں کسی مسلمان کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا بیعت کی تھی لہذا تین سو درم میں اگر میں خرید لیتا اس کو نقصان ہوتا وہ بیچارہ شاید مجبور تھا یا گھوڑے کی اصل قیمت سے واقف نہیں تھا میں نے آر سو درم دے کر اس کے ساتھ خیر خواہی کیے ہم کہتے ہیں ٹوپی پہنا دی ہم نے اتنے قط کہہ رہا تھا بڑھا آیا اتنی قیمت لگانے والا میں نے بھی بھاوتاؤ کر کے یہ خواتین بہت اچھا کام کرتی ہیں بہت اچھا کام کرتی ہیں ایسا بھاوتاؤ کرتی ہیں آدھی قیمت پہ وہ چیز لے کر آ جاتی ہیں چار ہزار کی قیمت چیز دو ہزار میں دو ہزار والی ایک ہزار میں ایک ہزار کی قیمت پانچ سو میں ایسا نہ کریں کہ آپ کے بھاوتاؤ کی وجہ سے کوئی بیچارہ مجبور ہو اور وہ کم قیمت پر آپ کو دے دے یہ تو آپ اس کا نقصان کر کے آئیں تو حدیث دوبارہ سن لیں سیدنا تمیم بن عوصداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے صحابہ نے کہا کس کے لئے خیر خواہی اللہ کے لئے خیر خواہی اس کے رسول کے لئے خیر خواہی اس کے کتاب کے لئے خیر خواہی مسلمانوں کے امام اور حکمرانوں کے لئے خیر خواہی اور عام مسلمانوں کے لئے خیر خواہی تو اللہ کے بندوں خیر خواہی کیا کریں ایک دوسرے کے کام آیا کریں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں ایک دوسرے کو نقصان نہ دیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل پر ہونے کی تو